حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کا ہی واقعہ وقت کے بہت بڑے اللہ والے حضرت تھانوی کے بعد سب تمام اس وقت کے جتنے اقابلین تھے سب کے درمیان میں یہ بات مسلم تھی کہ اب سب سے بڑے حضرت پھولپوری ہی ہیں کتنے بڑے تھے آپ سمجھ لیں موہمی میں تھا وہاں سنانے لگے کہ جلس آتا حاجی نسار صاحب ہیں وہ قاندان پورا حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے یہ بات سنائے کہ میں چھوٹا تھا اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں دارالعلوم کا جب مہو کا جلسہ ہوتا تھا تو حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ جب اسٹیج پہ بیٹھتے تھے تو ان سے پیچھے دو ہاتھ ہو کر تمام جتنے چھوٹی دو علماء تھے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جتنے لوگ تھے محتمیم جتنے بھی عبدیوبند کے رہے جو بھی ہمارے بڑے تھے اس وقت کے انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا حضرت پھولپوری کے ایک ہاتھ پیچھے ہو کے پھر سب لوگ بیٹھتے تھے اتنا عدب کرتے تھے یعنی ان کو بڑا سب لوگ بنا کے ان کا واقعہ سنا تھا حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ جنہاں باقاعدہ ٹیفن بن کر کے جہاں حضرت جو ہے جب ہجلت کر کے اپنے آبائی گاؤں سے آئے پھولپور میں تو اس محلے میں گہر مسلموں کے دو تین چار گھر رہے ہوں گے تو ان کے یہاں پہلے نظام آپ بھی جانتے ہوں گے جو پرانے ہوں گے کھانے پینے کا اتنا نظام ہوتا نہیں تھا فاقع کے دور تھا حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی خان کاسب ٹیفن بن کر کے ان غیر مسلم کے گھروں میں دونوں وقت تینوں وقت جاتی تھی پابندی کے ساتھ جاتی تھی وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے زمانے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ ٹیفن بدوا کر باقعدہ وہاں محلے میں جتنے لوگ تھے ان کے گھر حضرت کیاں سے کھانا جاتا تھا یہ اخلاقیات کا حصہ ہے ہم نے اپنے نظام کو پورا توڑ موڑ کے اُلٹ پلٹ دیا ہے دعوت کرو بھائی کون منا کرتا ہے لوگوں کو خوب کھلائی ہے کھلائی شریعت کی حد میں رہتے ہوئے یہ بڑے پارٹی چل پھر کر کھانا کھانا عورتوں مردوں کا ایک جگہ جمع کر کے اجلاس اور وہاں پہ تقریب مناقض کرنا یہ سب گہر شریعت چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طور پر اسلامی احکامات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والا بنائے